بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بید بھٹی اور ایک نئے وی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سترہ جون کو تارک عزیز صاحب کا انتقال ہو گیا بہت تکلیف تھے اور بڑی دکھ والی خبر تھی جو لوگ تارک عزیز صاحب کا شو دیکھتے رہے ہیں جو سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز میں تارک عزیز صاحب کا شو دیکھنے کے عادی تھے ان لوگوں کے لئے تو یہ خبر بہت زیادہ صدمے کا باعث ہے جبکہ جو نئی نسل ہے وہ تو زیادہ ان کے بارے میں نہیں جانتی انہوں نے لوگوں سے سن رکھا ہوا ہے کہ تارک عزیز کون تھے تارک عزیز کی زندگی کے چند ایک اہم ترین پہلو ہیں ممکن ہے آپ نے اس سے پہلے نہ اس کے بارے میں سنا ہو یا آپ نے سن بھی رکھے ہوں گے تو میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ وہ لوگ جو آج کی نسل ہے جن کو تارک عزیز صاحب کے بارے میں زیادہ علم نہیں ان کو بھی ان کے بارے میں علم ہو سکے تارک عزیز 1938 کے اندر متحدہ اندوستان کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم انہوں نے وہی سے حاصل کی تھی عرائی خاندان سے ان کا تعلق تھا 1947 میں جب ہجرت کر کے بہت سارے لوگ پاکستان آئے تو تارک عزیز کی فیملی بھی پاکستان شفٹ ہوئی اور صوبہ پنجاب کا جو شہر سائیوال وہاں پہ وہ منتقل ہو گئے اس کے بعد انہوں نے اپنی جو تعلیم تھی وہ وہی سے حاصل کی سٹوڈنٹ لائف کے اندر وہ ایک سٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ بھی مشہور رہے اور بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے سیاسی ایکٹیوٹیز کے اندر بعض ازاں پرفیشنل کیریئر کو شروع کرنے کے لیے وہ لاہور منتقل ہو گئے اور یہاں انہوں نے ریڈیو پاکستان سے اپنے پرفیشنل کیریئر کا آغاز کیا نائنٹین سکسٹی فور کے اندر پاکستان ٹیلی ویئن نے جب اپنی نشریات کا لاہور سے آغاز کیا تو وہ پہلے شخص تھے تارک عزیز جن کا چہرہ لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا یا جنہوں نے انناؤسمنٹ جو تھی وہ کی تھی تو یہ پہلے شخص تھے اس کے بعد انیس سو ستر کے اندر زلفکار علی بھٹو جو تھے ان کا ایک بہت زیادہ کرزما جب سر چڑھ کے بولنے لگا تو تارک عزیز جو تھے ان کے نظریات بھی سوشلس تھے اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کے نظریات بھی سوشلس تھے بھٹو صاحب سوشلس تھے اس وجہ سے تارک عزیز نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی اور بہت زیادہ نارے لگاتے تھے بہت مشہور شخصیت بن گئے کیونکہ ان کے ناروں کی وجہ سے جو کراؤڈ ہوتا تھا جو مجمع ہوتا تھا وہ فل چارج ہو جاتا تھا لیکن کچھ عرصہ بعد انہیں شاید یہ ریلائز ہوا کہ شاید ان کی فیلڈ نہیں ہے تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ایلیدگی اختیار کر لی 1974 کے اندر پاکستان ٹیلی ویگن نے ایک شو شروع کیا نیلام گھر کے نام سے تو تارک عزیز جو تھے وہ اس کو ہوسٹ کرتے تھے اور اس شو نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی بہت زیادہ مقبولیت کا ریکارڈ قائم کر دیئے یہاں تک کہ تارک عزیز پاکستان کے پہلے میل انکر ہیں جو کہ کمرشلی بہت زیادہ کامیاب ہوئے بہت زیادہ مشہور ہوئے اور انٹرٹینمنٹ پروگرام جو تھا ان کی وہ شناخت بن گیا اور تارک عزیز اس شو کی شناخت بن گیا یہ شو بڑی کامیابی سے چلتا رہا 1996 کے اندر تارک عزیز سے شو کے اندر کوئی ایسا سوال پوچھا گیا جس کا جواب تھا عمران خان اور عمران خان کا نام لینے کی وجہ سے یہ شو نلامگر جو تھا اس کو بند کر دیا گیا اور اس وقت بینظیر بھٹو کی پاکستان میں حکومت تھی بینظیر جو ہیں وہ عمران خان سے بہت زیادہ شاید خار کھاتی تھی یا اس کی کیا وجہ تھی کہ 1996 کے اندر عمران خان جو تھے انہوں نے جب سیاسی پارٹی جو ہے وہ شروع کر لی تو بینظیر بھٹو نے پاکستان ٹیلیوین پر جو شوکت خانم تھا اس کے اشتہارات جو تھے وہ بھی بند کر دیے کیونکہ عمران خان صاحب تو ان کی مخالفت تھی اور عمران خان صاحب بہت زیادہ کچھ بولتے تھے پیپس پارٹی کے خلاف بھی تو اس وجہ سے تاریخ عزیز کا یہ جو شو تھا نلامگر یہ بھی بند ہو گیا ورنہ نلامگر پاکستان کا وہ شو ہوتا جو کہ سب سے زیادہ عرصے تک آنئر ہوتا رہا 1996 کے اندر ہی تاریخ عزیز نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر لی دوبارہ سے پولیٹکس میں آئے 1997 کے اندر جو انتخابات ہوئے تو لاہور کے حلقہ 94 سے انہوں نے الیکشن لڑا اور مد مقابل عمران خان تھے اور عمران خان کو انہوں نے ایک بڑے مارجن سے شکست دی عمران خان حالانکہ ان کی بڑی ایک پسندیدہ شخصیت تھے ظاہرہ کرکٹر سٹار تھے اور اس کے علاوہ 92 کا ورلڈ کپ بھی جیتا تھا اور ان کے بہت سارے ایسے شوز ہیں کہ آپ ان کے اندر سن سکتے ہیں کو عمران خان کی جس طرح سے تعریف کرتے تھے اور جو عمران خان کے بارے میں ان کے جو الفاظ ہوتے تھے یا ان کے جو احساسات ہوتے تھے جو ان کی سوچ ہوتی تھی وہ آپ آج بھی یوٹیوب پہ ان کے ویڈیوز نکال کر سن سکتے ہیں 1997 سے 99 تک وہ ایمینے رہے اور جب پرویز مشرف نے مارشاللہ لگایا تو نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی اسے قبل 1997 میں جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا تو تاریخ عزیز جو تھے ان کا نام بھی حملہ کرنے والوں کی لسٹ میں شامل تھا پھر کاف لیگ جب بنی تو کاف لیگ میں شمولیت اختیار کر لی لیکن کاف لیگ کے اندر ان کو پذیرائی نہ مل سکی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ان کو سائیڈ لائن کرتے رہے ان کو آگے نہ آنے دیا جس کی وجہ سے بددل ہو کر وہ دوبارہ ٹی وی انڈسٹری کی طرف لوٹ گئے لیکن ٹی وی انڈسٹری کے اندر وہ دوبارہ سے وہ جگہ نہ بنا سکے جو سیونٹیز کے اندر ایٹیز نائنٹیز کے اندر ان کی جگہ ہوتی تھی کیونکہ دو ہزار کے بعد سن دو ہزار کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز بھی آ چکے تھے جس کی وجہ سے کمپیٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا لیکن تاریخ عزیز کا جو ایک نام تھا جو ایک کمرشل سیکس تھی ان کا ایک اپنا مرتبہ مقام قائم رہا یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہ ٹی وی نہیں بھی دیکھتے تھے تو ان کو تاریخ عزیز کے نام کا پتا ہوتا تھا جیسے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا لیکن ہمیں پتا تھا کہ تاریخ عزیز کون ہے ہر بندہ ہر بچہ ان کے بارے میں جانتا تھا آج کل کی نسل جو ہے شاید وہ بھی انہوں نے بھی نام سن رکھا ہوگا وہ اس سے زیادہ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے اس کے بعد تاریخ عزیز صاحب جو تھے وہ ایک بہت زبردست قسم کے پنجابی کے شاید تھے انہوں نے دو اس پر کتابیں بھی لکھی ایک کتاب کا نام تھا ہمزاد دادکھ اور دوسرا جو تھا وہ اقبال شناسی تھا کیونکہ علامہ محمد اقبال سے وہ بے حد محبت کرتے تھے اس لیے انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی اس کے علاوہ تاریخ عزیز نے بہت ساری فلموں کے اندر بھی کام کیا جو کہ مشہور زمانہ رہی ہیں جن میں انہوں نے ویلن کا کوئی جو کردار ادا کیا اور وہ ان کا کردار جو ہے وہ اس وقت کے حساب سے یہ کہتے ہیں کہ تعدیر یاد رکھا جائے گا اس کے علاوہ وحید مرازیبہ بختیار ان جیسے بڑے بڑے نام جو ہیں تاریخ عزیز صاحب نے ان کے ساتھ بھی کام کیا لٹریری شخصیت تھے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے ایک دفعہ انام گھر جو ڈیو ٹی وی کا شو تھا اس میں وہ بطور مہمان شامل ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے تمام سوالات کے جواب جو دیئے وہ بغیر کسی مدد کے دیئے جو کہ ایک پروگرام کا اصول تھا کہ آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں تو انہوں نے کسی سے بھی نہیں پوچھا تو تاریخ عزیز پہلی شخصیت تھے جنہوں نے بغیر کسی کی مدد لیے سارے سوالوں کے جواب دیئے اور جو انامات ان کو ملے تھے وہ انام انہوں نے ایک جو ویل فیر آرگنزیشن تھی اس کو دے دیئے تاکہ لوگوں کی فلاو بیبوت کے لیے وہ اس کو لگا سکیں کیونکہ وہ ذاتی طور پہ بھی ایک بڑی ویل فیر اور فلانتھروپیس شخصیت تھے کہ لوگوں کی بلائی اس کے لیے کام کرتے رہتے تھے اس کے علاوہ تاریخ عزیز جو تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو دوہزار سترہ کے اندر ایک انگلیش اخبار کو انٹرویو دیتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے تو میری اولاد نہیں ہے تو میں یہ وسیعت کر رہا ہوں کہ میری یہ جو جائداد ہے میرے مرنے کے بعد حکومت پاکستان کو دے دی جائے تاکہ یہاں کی جو عوام ہے اس کی فلاو بیربوت پہ خرچ ہو سکے تاریخ عزیز کو جو زندگی ان کے اندر جو ان کو ایوارڈز ملے تھے ان میں سب سے بڑا ایوارڈ انیس سو بانوے کے اندر صدرے پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمسز دیا گا اس کے علاوہ ان کو نگار ایوارڈز جو ہیں وہ بھی متعدد کئی تعداد جو تھی ان کی وہ ایوارڈز بھی ان کو ملتے رہے تاریخ عزیز صاحب اپنی وفات سے قبل شدید بیمار ہو گئے تھے اور لاؤر کے پرائیویٹ اسپتال میں داخل تھے لیکن سترہ جون کو ان کو اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آ گیا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے اور اس کے بعد 18 جون کو ان کا جنازہ ادا کیا گیا اور اس طرح تاریخ عزیز نے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمیشہ کے لئے خدا حافظ کہہ دیا ناظرین اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ